بی سہلی میری بھا بھی کہ وہ فریہ بیگم خیرات کی طرح ہمارے ساریم کی جھولی میں آگے رہے پھر کیا کروگی یہ نہیں ہونا چاہیے میرا بیٹا تو کچھ ایسا سوچ ایسا سوچ کے اس فریہ کی شادی بھی رک جائے اور وہ ساری زندگی کے لیے اپنے مابا کے گھر رہے اور ہمارے ساریم کی جان بھی اس سے چھوٹی رہے بابا میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کبھی ایسا قطب نہیں اٹھاؤں گی جس سے آپ کو دو کر تکلیف پہنچیں بس بس اس کی سچویشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے جانا پڑا جو تمہارے نصیب نے ہے وہ تمہیں مل رہا ہے اور جو نصیب نے نہیں اس کی جا بھی کبھی مت رہا ورنہ ہمیشہ پریشان ہوگی ویسے آئی وانڈر کہ فریہ بھا بھی کیسا کھانا بناتی ہوگی اگر تم واقعی جاننا چاہتی ہو تو کلی چل کر دیکھیں ہاں ہاں ضرور بوم کال کریں ہم چلتے گوڈ آئیڈیا ہم کلی چلتے ہیں میری سہیلی میری سہیلی میری بھا بھی میسیز آگا کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے ملنا چاہ رہی ہیں ہم مجھے لگتا ہے کسی خاص مقصد سے آ رہے ہیں ہاں میرا بھی خیال ہے کہ وہ شاید رشتے کی بات کر نہیں آئیں گی آپ کو یاد ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کے بچے باہر سے آئیں گے تو وہ شادی کی بات کریں گی ہاں ہاں انہوں نے کہا تو تھا لیکن ان کو اپنا وعدہ یاد ہوگا ارے یاد نہیں ہوگا تو میں یاد کرا دوں گی آپ فکر نہ کریں دیکھیں میں موقع دیکھ کے خود ہی بات کروں گی اور شادی کی تاریخ بھی لے لوں گی لیکن یہ صحیح رہے گا ہم لڑکی والے ہو کر خود بات کریں ہی میں ان کو ان کا وعدہ یاد دلا کے اسی طرح بات کروں گی تو ان کو برا بھی نہیں لگے گا صحیح چائے پیئیں گی آپ ہاں لے آتا میں لکھے آتا ہے میرین ایسا کیسے ہو گیا بات اتنی آگے تک چلی گئے کہ فریہ کی شادی ہی تیع ہو گئے مجھے کیا پتا امم تو خود بہت کوشش کی تھی لیکن خیر ہوں تو میں بھی تمہاری ہی بیٹی مجالے جو پیچھا چھوڑ دوں اس کا تو پھر تم نے کل کے لیے سوچا کہ کیا کرنا ہے سب کچھ میں ہی سوچوں کچھ خود بھی کر لو امم کچھ ایسا کرو کہ کل کے بعد ہم مات کے گھر والے ان کے گھر کی چوکٹ بھی پاڑنا کریں لیکن فریہ کے موں پہ اس کی بیزتی کر کے جائے تو پریشان نہ ہو کرتی ہوں کچھ نہ کچھ لیکن کل ہی اس معاملے کو ختم کرتی اگر نہ ختم کر آیا نا تو میرا نام بدل کے رکھ دینا بھٹا میں صرف موقع کی تلاش میں اور تم بھی رہنا بھٹا سنما کچھ ایسا کرو کہ کل ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے اور فریحہ بی بی کے خواب خواب ہی رہ جائے آریان اتنے سارے کام پڑے ہوئے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہو ہم ہی بھار اتنے سارے لوگ ہیں وہ کام کرتا رہے ہیں میری کیا ضرورت پڑ گئی کیا مطلب ہے تمہارا اب لڑکیاں باہر کا کام کریں گی چلو جلدی اٹھو دس کلو ایک اچھی سی مٹھائی کا ٹوکرا بنوا کے لاؤ کیوں کیوں کا کیا مطلب مٹھائی نہیں بیٹھیں گے کیا لیکن ابھی مٹھائی تو لڑکیاں والے لے کے آتے ہیں کیا وہ لوگ لے کے نہیں آئے پاگل ہو گئے ہو کیا اے بھائی وہ موڈرن لوگ ہیں کیا پتا ان رسومات کو مانتے پی ہیں یا نہیں اگر نہ لائے تو کیا باتیں گے محلے میں امیر چلو زیادہ بحث نہ کرو چلو جاؤ جلدی چلو جاؤ رہاں سارا وقت ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کم مخت فریہ تم تیار نہیں ہوئی اور یہ کونسے کپڑے پہن لئے امیر میں نے کپڑے بدلے تو ہیں یہ کیسے کپڑے جاؤ کوئی اچھا سا جوڑا نکال کے پہنو ارے تمہارے سسرال والے آئیں گے تاریخ لینے کے لئے ایسے آوگی ان کے سامنے اور ہاں ذرا موہ پہ بھی کچھ لگا لینا ایسے دھلے موہ کے ساتھ سسرال والوں کے سامنے نہ آ جانا امیر میں کام والے کپڑے نہیں پہنوں عجیب باتیں کر رہی ہو تو اس حالت میں آوگی چلو جاؤ جلدی سے کپڑے بدلو میں ابھی بدل رہی ہوں کپڑے آنے والے ہیں وہ لوگ جاؤ یہ سب اتنی جلدی کیوں ہو رہے ہیں میں آج کسی اور کے ساتھ منصوب ہونے جاری ہیں مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے سارم مجھے معاف کر دینا میں تمہاری محبت کی قربانی دے کے والدین کی عزت بچا لیے تو مجھے غلط مت سمجھنا سارم مجھے معاف کر دینا پلیز شریف یہ فریہ کے گھر سے کانے بجانے کے واضح آ رہی ہیں کیا ہوا ہے وہ آج فریہ باجی کی شادی کی تاریخ تیوری ہے اممہ نے مجھے آپ کے جانے کے بات بتایا انہیں بھی اچانے کی پتا چلا تھا ورنہ وہ آپ کو بھی بتا دے مجھے آپ کو بھی بتا دے تو میں کیا کر دے تم نہیں گئی میرا دل نہیں کر رہا بھائی تم تیار ہو اور فریہ کے گھر جاؤ اور میں کچھ نہیں سنوں گا جا جاؤ کیا سوچھ رہے ہو گھر تو کوئی خاص نہیں ہے فواد ارے پاگر آئینے چاہتی لڑکی سے کھرنی ہے گھر سے نہیں بے پکوفو یار بھابی تو بہت پیاری ہیں موم انہیں ابھی ساتھ لے چلتے ہیں ارے نہیں نہیں آئیسا ہم بھابی کو بارات کے ساتھ لے کے جائیں گے اگلے مہینے کا پہلا جمعہ کیسا رہ گا ارے اس پہ تو صرف دس دن باقی رہ گئے اکنی ساری تیاریاں اتنی جلدی تھوڑی ہو جائیں گے تیاریاں تو ہو جائیں گی آنٹی بس ہم دس دن بعد آ رہے ہیں ہم یڈکی بالو کو دس تیاریاں کرنی ہوتی ہیں بٹا اور یہ کوئی گھٹے گھڑیوں کا کھیل نہیں ہے جو جھٹ سے ہو جائے سو کام ہوتے ہیں گھر میں ہاں امی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کی ڈیٹ نہیں ہو سکتی آئیز اور فواد کو بھی تو آپس جانے ہیں ہاں موم ہم اٹھے دوسے بھائی کی شادی میں شامل ہونے ہیں ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے بے شک ہمیں سمیسٹر کیوں نہ ڈاپ کرنا پڑے موٹیفر یو لائے تم لوگوں کی مرسی بابی گو مٹھائی تکھلاو شک ہاں اممہ ہم کچھ نہ کر سکے اور فریحہ کی شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو گئی اوفو بھائی میرین تو کیا مجھے یہ احساس دلارہی ہے کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جب بیگم آغا نے گھر دیکھ کے مو بنایا تھا تب میں خوش ہو گئی تھی کہ ہمارا کام آسان ہو گیا لیکن فریحہ کو دیکھ کے تو ان کا سارا موڈی بدل گیا ارے تو کیا ہو گیا اور خدا نہ خاص تا کون سی شادی ہو گئی کیوں پر اشار ہو رہی ہے خام خامے اممہ جس طرح ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے ہوئے نا ایک دن شادی بھی ہو جائے گی پیٹا تو پھر اپنی اممہ کو جانتی نہیں ہے تو بے فکر رہے ہیں کہ تیری ماں کرتی کیا ہے شادی ہونے دوں گی تب نا ضرور اممہ ایسے ہی ہوگا مجھے تم پر پورا بھروس ہے اچھا چل ماں کے ساتھ تھوڑا کام تو کرا دے یہ مٹر نکال اچھا چل ماں کے ساتھ تھے آپ یہاں میں نے آپ کو پورے گھر میں تلاش کر لیا آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے نا بھائی آہاں میں ٹھیک ہوں چھے کیا ہوگا بس وہ دل گھبر آ رہا تھا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ گیا تھا تم تقریب چھوڑ کر کیوں چلی آئی وہ پریہ باجی کی تاریخ پہ ہوئی تو دل بھر آیا اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لیتا تو میں وہاں سے چلی آئی اچھا سوری بھائی میں نے آپ کو بھی دکھی کر دیا یہ دن تو آنا ہی تھا آپ پلیز انہیں بھول جائیں اور یہ مت سے کام دے میں ٹھیک ہوں میں ملکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا ہے تو جاؤ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی شادی میں شریک ہو اور خوشیاں بڑاو آپ آپ ٹھیک تو ہے نا بھائی ہاں میں ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں کسی کے دل پر تازی آنے بڑکے گر رہی ہے تم ایک اچھی بہن کی طرح اس کی شادی میں شریک ہو اور اور اس کی خوشیاں مناؤں لیکن میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں اگر بھائی کا خیال ہے تو سمجھ لیں اسی میں میری خوشی ہے ہاں اسی میں میری خوشی ہے موسیقی 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 دکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سمان نہ نجا تیرے پیانے نے دیا سنچانا تھا ہو گئے سب رو میں ہم للا 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 ما بھا 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 کیا اچھا گانہ گاری ہے شازیا بھائی دیکھو فریہ کی کوئی بہن تو نہیں اس کی ساری پیاری میں تمہیں ساتھ دینا پرے گا آپ فکر نہ کریں خالہ ہم سب کر رہے گے تم کپڑے ایتنے اچھے پہنتیو نا تو اس کے کپڑوں کی سارے ہیں ذمہ داری تمہاری ہاں خالا جان آپ جب کہ کی حانہ میں ہاتے ہوں جیتی رہو جیتی رہو چلو بھائی گانہ کیوں بند کر دیا گاؤ بجاؤ تاکہ لگے دوسرے کہ پریہ کی شادی ہے شاواز چلو اچھا سنو 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 وہ کانا گاؤ جو میں ہمیں جوانی میں سمنا کرتی میں نے تمہاری خبر سے کبھی کھانی بیٹا تھا آیا سنو مانے حاضر کرو ملو دراؤ ملو دراؤ ملو دراؤ ملو دراؤ ملو دراؤ ملو دراؤ آئیں بابا بیٹھیں بیٹو بیٹا بیٹو دیکھو بیٹا جو کچھ ہوا اس میں گلتی کس کی تھی کس کی نہیں تھی میں اس معاملے میں پرنا نہیں چاہتا ہاں تم سے میں اتنی امید ضرور رکھتا ہوں کہ تم اپنے ماضی کو بلا کر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گی اور ایسا کچھ نہیں کرو گی جس کی وجہ سے مجھے یا تمہاری ماں کو دنیا کے سامنے سر جکا بابا بابا اب تک جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں کسی کو الزام نہیں دے رہی ہوں شاید میری قسمت ہی مجھ پر مہربان نہیں تھی لیکن بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا سرنا کبھی نہیں جھکنے دوں گی آپ بھی مجھے اپنے دعاوں کے حصار میں رکھئے گا ارے بیٹا ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی بابا میرا یقین کریں میں اپنی طرف سے اب کوئی غلطی نہیں کروں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے جیتی رو بیٹا جیتی رو جیتی رو موسیقی ارے شہری شہری تم کیوں انگ بیٹھی بھی ہو یہاں کے مہسط گانے گاؤں میرے سر میں بہت درد ہے میں تھوڑ دیر کے لیے مہرین با جی کے کمرے میں جاری ہوں پلیس برا مت ماننا شاہزیاں جنیاں سے پھیار ملے کوئی دل سار ملے ہوندہ سا بات کر لپات کا مجھے معلوم ہے شہرین کہ میری شادی سے تم اور سارم بہت دکھی لیکن قسمت کے لکے کو کون مٹا سکتا ہے لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ میری اور بھائی نے تو ہمیشہ آپ کو اپنے حوالے سے لیا ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ ہم دونوں آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں تو پھر دور ہو جانے سے محبت کم تو نہیں ہو جاتی تم اب بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرنا اور سارم سے کہنا کہ وہ اپنا خیال رکھے اور مجھے بھول جائے اور کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں میں بھی تو کوشش کر رہی ہوں نا میں اپنے ماضی کو بھلا کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں کیونکہ ہم مات اب میری زندگی میں شامل ہو گیا میں اسے دل سے اپنا ہوں گی اور سارم کو بھلا دوں گی کیونکہ میں اب ہم مات کی امانت ہوں موسیقی سارم خالو آپ یہاں اس وقت سوالی کوئی دروازے پر آنا پرتا ہے بیٹا ورنہ کسی کو اس کے دکھ کا احساس کیسے خالق یہ آپ کیسی بات کریں آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے اور ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹائی سب گیا انسان کی زندگی میں اتار چراؤ آتے رہتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوانا میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے اور امید ہے کہ تم بھی میری عزت کا خیال نکھو گے جو کچھ ہوا اسے بھول جانے کی کوشش کرو گے اسی میں ہم سب کی بلائی ہے تمہیں میری عزت کا واسطہ ایسا دیں میری باتوں پر گولز بھول کر دیں حالو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے خصور تو حالات کرنا آپ فکر مت کریں میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی دی خوش رہو بیٹا ہمارے اپنے ماضی کو بنا کر ایک نئے حوصلے اور عظم کے ساتھ نئی زندگی کا آگاست کرو میری سہیلی موسیقی موسیقی